اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی یہ آج سے ساڑھے تین ہزار سال پہلے کا زمان ہے جب فیرون مصر نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا پیچھا کیا کہ انہیں ختم کر دے اور اچانک ایک ایسا مقام آیا جہاں پر آگے صرف سمندر تھا اور پیچھے فیرون مصر کا لشکر بھاگنے کا کوئی رافتہ نہیں تھا تب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا آسا مبارک سمندر پر مارو لہٰذا انہوں نے بلکل ایسا ہی کیا اور سمندر دیکھتے ہی دیکھتے دو عصوں کے اندر پھڑ کر تقسیم ہو گیا اور یہاں پر اتنا لمبا راستہ بنا کہ پوری بنی اسرائیل قوم اپنے مال و اسباب سمیت یہاں سے گزر گئی مگر جب فیرون مصر نے جو کہ خود کو خدا کہتا تھا اور اس کے لشکر نے گزرنے کی کوشش کی تو سمندر واپس آ کر مل گیا جیسے پہلے مجود تھا اور سارا کا سارا لشکر فیرون سمیت گرک ہو گیا اس طرح سے ڈوب کر مارنے کے بعد سمندر نے صرف فیرون کی لاش کو سمندر سے باہر پھینک دیا جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہیں ملا اور یوں آہستہ آہستہ کر کے وقت گزرتا گیا مصریوں میں سے کسی شخص نے سائل پر پڑی اس کی لاش کو پہچان کر مجودہ فیرون کے دربار میں بتایا سو فیرون کی لاش کو محل پہنچایا گیا درباریوں نے مسالے لگا کر اسے پوری شان و شوکت اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر لیا کمال کے اتفاق ہے کہ پوری روح زمین پر صرف یہی قوم تھی جسے مسالے لگا کر لاشوں کو محفوظ کرنے کا ہونر آتا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اس قوم نے اسی دن کے لیے یہ سب کچھ سیکھا تھا فیرون نے مصریوں نے اس کی لاش کو مسالہ لگا کر محفوظ کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی اور وہ غلطی یہ تھی کہ فیرون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تیہ جم گئی تھی ایسا مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تیہ اسی طرح سے رہنے دی اور اسے ایسے ہنود کر دیا وقت گزرتا گیا زمین و آسمان نے بہت سار انقلاب دیکھے جس کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا حتیٰ کہ فیرونوں کی ہنود چھدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں کے اندر چھپ گئیں ان کے نام صرف کتابوں اور ان کی تعمیرات اور شان و شوکت لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہی رہ گئے اس کے علاوہ ان کا بنایا گیا سب کچھ ختم ہو گیا اس واقعہ کے دو ہزار سال کے بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب کے اندر انسانوں کی عبرت کے لیے فیرونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے اور اسی سلسلے میں فیرون کے جسم کو محفوظ کرنے کے بارے میں بھی ایک آیت نازل ہوئی جس کے اندر اللہ پاک واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ہم تیرے جسم کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت بنا کر محفوظ کر لیں گے اس آیت مبارکہ کی سچائی پر تمام مسلمانوں کا یقین تو تھا لیکن وہ یہ سمجھنے سے کاثر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش بھلا کہاں محفوظ کی گئی ہوگی اسے کیسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا کون اس کی تفتیق کرے گا یہ اتنا نازک معاملہ تھا کہ ذرا آپ خود سوچ کر دیکھیں کہ قرآن پاک کے اندر بیان کیے گئے اللہ تعالیٰ کے تمام الفاظ میں سے اگر صرف یہ ایک آیت مبارکہ بھی یا اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ نوز بلہ غلط ثابت ہو جاتا تو غیر مسلم کفار کے سامنے مسلمان کس مو سے باقی قرآنی آیات کا دفاع کرتے مگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں اس لئے ہر دور کے اندر اس نے اپنے آپ کو اور اپنے ایک ایک الفاظ کو منوایا سن 1871 میں مصر کے ایک شہر الگورنیا سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فیرونو کی انود چھدہ لاشوں کے طرف جانے کا خفیہ ترین راستہ مل گیا یہ بس اتنا چاہتا تھا کہ فیرونو کی لاشوں کے ساتھ مجود قیمتی نواد رات یعنی سونا چاندی ہیرے موتی وغیرہ کو چھرا سکے یہ درہ نیل کے کنارے تبیسہ کے مقام پر بیٹا منصوبہ بندی کر رہا تھا جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا اور اس نے یہ جگہ کھوڑنا شروع کی اسی دوران اسے مشکوک سمجھ کر کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا بعد میں وہ جس جگہ کو کھوڑ رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل خدائی کی گئی تو 1891 کے اندر دوسری ممیوں کے ساتھ ساتھ اس گھر کونے والے فیرون کی لاش بھی مل گئی اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا ان ممیوں کو مہرین اپنے ساتھ کائرہ لے گئے جہاں پر جب اس کا تفصیل سے جازہ لیا گیا تو فیرون والی ممی پر جمع ہوئی نمکیات کی تیہ سے اس بات کی تفتیق ہو گئی کہ یہ وہی فیرون ہے جسے پانی میں غر کر کے اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنانے کا وعدہ کیا تھا پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی اس کی تفتیق کے لئے دنیا بھر کے مہرین اثار قدیمہ اور سائنس دان مصر کی طرف امٹ پڑے مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنس دانوں نے تفتیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف اس ایک فیرون کی لاش پری سمندری نمکیات کی تیہ جمع ہوئی تھی جس نے اسے محفوظ رکھا اور گلنے سڑنے سے بچائے رکھا اس تفتیق کے بعد اسے فائنلی فیرون کی لاش قرار دے کر میوزیم کے اندر محفوظ کر دیا گیا سن 1982 کے اندر یہ ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ اسے خراب ہونے سے بچائے جائے اور جدید سائنسی انسٹرومنٹس کی مدد سے اس کی موت کی وجہ کو بھی معلوم کیا جائے چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر اس ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا جب فیرون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ائرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بزاتے خود حکومت کے تمام آلہ عوضے داروں تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ اس کے استقبال کے لئے موجود تھے یہاں فرانس کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا فوجی دستوں نے اسے سلامی دی اور اس کی ممی کو ماہی ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا اس ٹیم کے سربراہ تھے ڈاکٹر مورس بکائے جو مذہبی طور پر کرسچن تھے جب مایکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اذاکہ بھاریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم کے اندر سمندری زراعت ابھی تک موجود ہیں یعنی یہ کنفرم ہے کہ اس کی موت سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے یہ ہوئی تھی کیونکہ سمندری پانی کے اندر ہی اس قدر نمکیات پہ جاتے ہیں مگر ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو یہ سوچنا اپنے آپ میں ایک بہت ہی حیرت انگیز سوال ہے کیونکہ ایسے عظیم بادشاہ اپنے ساتھ نرم بستروں پر خوبصورت لبازوں میں سونے چاندی ہیرے موتیوں سے جڑے عزاز کے ساتھ اس زمانے میں دفن کیا جاتے اور یوں مرنے کے بعد دفنانے تک اس کی شان و شوکت بلکل اسی طرح سے قائم رہتی جیسے ایک زندہ بادشاہ کی ڈاکٹر موریس کے لیے بھی ایک حیرت کی بات تھی اور اسی تجسس میں اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اس سے معلوم اسے پتا تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا یہ کیونکہ ایک سائفدان تھا اسی لیے اس نے مصر کے ایک سائفدان سے ملاقات کی جس نے اسے قرآن پاک کھول کر سورہ یونس کی آیت نوے تا بیانوے کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا جس میں فیرون کی خدائی کا دعویٰ اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کو محفوظ کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کیا ہوا تھا ان قرآنی آیات کا اشارہ بلکل واضح تھا اور صرف ایک جانب تھا کہ تجھے میں مرنے کے بعد آنے والوں کے لیے محفوظ کر کے عبرت کا نشان بنا دوں گا سو ڈاکٹر مورس نے جب اس قرآنی آیات کا ترجمہ پڑا تو بے اختیار چلا اٹھا کہ بلکل قرآن سچی کتاب ہے اس کا ایک ایک لفظ اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں اسی وقت کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گیا قدیم مصر کے اس فیرون توتن خامن کو عام طور پر ایک تلیس ماتی بادشاہ کے روپ میں بیش کیا جاتا ہے جو بڑے روبو جلال والا اور مضبوط جسم کا مالک تھا لیکن ایک طویل سائنسی تحقیق کے بعد اب اس کی اصلیت دنیا کے سامنے آگئی ہے کیونکہ ماہرین اثار قدیمہ تاریخ دانوں سائنس دانوں اور میڈیکل سائنس کے ماہرین نے مل کر مصری شہر گزہ کے اندر فیرون کے مقبروں کے شہر میں موجود توتن خامن کے دھانچے اور باقیات پر جب جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ریسرچ کی اور سوپر کمپیوٹرز کی مدد سے دو ہزار جسمانی نکوش کی مدد سے اس کے جسم کے خدو خال کی تصویر کو تیار کیا تو معلوم ہوا کہ یہ فیرون قدر نازک جسم کا مالک تھا اس کا بایا پاؤں ٹیڑا تھا اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا اس کے والد اخناتون اور اس کی والدہ کے ڈی این اے کے نمونوں سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس کے والدین آپس میں بہن بھائی تھے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فیرون کی جسمانی خامیوں کمزوریوں کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کے والدین کا آپس کے اندر دراصل بہن بھائی کا رشتہ تھا یہ فیرون آج سے دقریباً 35 سو سال قبل مصر کا حکمران تھا اور اس وقت کی رسم کے مطابق ہر فیرون کی لاش کے ساتھ شاہی استعمال میں رہنے والی کچھ چیزیں بھی ساتھ دفن کر دی جاتی تھی جس میں سب سے اہم کچھ اتھیار تھے اور اس فیرون کے ساتھ جس خنجر کو دفن کیا گیا اس پر ریسرچ کے مطابق اس کو دراصل کسی شہاب ساکب یا ایفٹرویڈ سے حاصل ہونے والے کسی لوہے سے تیار کیا گیا تھا جو اس سے پہلے 1925 کے اندر برطانوی ماہر اثار قدیمہ ہارورڈ کارٹر نے بھی دریافت کیا تھا جس کی شیپ بلکل یعنی ان دونوں لوہے کی دھات کی کمیسٹری بلکل ایک جیسی ہے اس کے علاوہ سائنٹس کو ایک اور بات نے چکرا کر رکھ دیا کہ اس لوہے کو زنگ بھی نہیں لگ سکتا تھا اور اس طرح کے لوہے کی مصر کے اندر موجودگی بہت ہی حیرت کی بات تھی میٹریارٹک سینڈ پلینٹری سائنس میکزین میں پبلش ہونے والی ایک ریپورٹ کے مطابق مصر اور اٹلی کے ریسرچز نے اس خنجر کے لوہے کی بناوٹ کی تفدیق کرنے کے لیے بیرونی ایکس رے کی تقنیق کو استعمال کیا اور اس کی تحقیق کی مرکزی کردار ڈینیلا کوملی کا کہنا ہے کہ اس دہات کا موازنہ اس ایسٹرائیڈ سے کیا جا سکتا ہے جو کہ مصری بہر ایمر والے سائل پر دو ہزار کلومیٹر کے دائرے میں کبھی گرا تھا اگر آپ پبلش ہونے والی اس ریسرچ کا گھرائی سے مطالع کریں تو آپ یہ جان پائیں گے کہ قدیم مصری تیرہ سو قبل مسیح سے یہ جانتے تھے کہ لوہے کے یہ ٹکڑے اسمان سے گرے ہیں جبکہ یہ بات مغرب کو دو ہزار سال بعد یعنی آج سے تقریبا تیرہ سو سال پہلے کافی سائنٹیفک ریسرچ سے معلوم ہوئی جبکہ مسلمانوں کو آج سے چودہ سو سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے اندر واضح طور پر یہ بیان کر دیا تھا کہ لوہے جیسی دھات زمین پر پیدا نہیں ہوتی بلکہ آسمان سے یا خلا میں کہیں سے آتی ہے اور یہ قرآن کے ایک اور سائنٹیفک موجزے کی طرف اشارہ کرتی ہے فیراؤن کی لاش عبرت کے لیے ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ آج انٹرنیٹ کے کلک پر اخباروں ٹی وی چینلز پر اور میوزیم میں عربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت یہ قابل ترس حالت کے اندر موجود ہے کس لیے عبرت کے لیے سوچنے کے لیے کہ عبارت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والی صرف ایک ہی ذات ہے جو کہ سب کا خالق اور مالک ہے سب کا رازق ہے اور اگر دنیا کے انسانوں میں واقعی کوئی خدا موجود ہے تو اپنی قوم کو تباہ ہونے سے پہلے خود کو ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا کر دکھا دے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین